سب جگہ چودری مطمئن ہوئی تو باجری کاتی تو جوندری اور ریندھی تو کانکری پہلی بوجھو چودری جو ہر جگہ چودری بنتا ہے وہ بیکتی دکھ کے دلدل میں فستہ چلا جاتا ہے جہاں لوگ تمہاری اوشکتہ سمجھتے ہیں جہاں لوگ تمہاری جرورت سمجھتے ہیں وہیں پر کرپیہ دھیان دینا جبردستی جہاں جہاں گھو سوگے سو سو جوتا کھاؤ تمہا سا گھوش کے دیکھو اس عادت کو بھی چھوڑ اپنی شسرال میں بھی انٹرفیر مت کرو سا سسر کو اپنے ڈھنگ سے جینے تو سالہ سالی کو اپنے ڈھنگ سے رہنے تو شاڑو سڑھوائین کو اپنے ڈھنگ سے آگے بڑھنے تو آپ تو پتی پتنی اور ماتا پتا بس اتنے کو سمحل لو اسی میں واری جاؤں رے بلہاری جاؤں رے مرہ ستگرہ یا پاؤنا بلہاری جاؤں رے اتنی بہت ہے پتی اور پتنی ماتا اور پتا بیٹا اور بیٹی اتنے سمحلنے میں بھی تو پسیلے چھوٹ جاتے ہیں یہ کوئی شادھارن بھار ہے ہر اسٹری بچوں کو جنم دینے کے بعد نیرند تر تھکتی چلی جاتی ہے بیمار ہوتی چلی جاتی ہے اس کی خوشیاں کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ہر اسٹری کی ٹینسن بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ اس کی اوپر بھار آگیا ہے پرند ٹینسن فری مینیزمنٹ آف مینڈ ڈبلپ کریے بڑے سے بڑا مینیزمنٹ کریے لیکن ٹینسن فری رہ کر کریے کیونکہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو کیونکہ تمہارے بیتر بہت سامات ہے لیکن تم سب کچھ نہیں کر سکتے ہو تم کتنا ہی کر لو پھر بھی کچھ بگڑ سکتا ہے تم کتنا ہی لاپروہ رہو پھر بھی کچھ اپنے آپ بن سکتا ہے اور تم کتنا ہی سو آنکھ کھلتے ہی لٹری کھل سکتی ہے اور کتنا ہی رات دن جھاگو جاگتے جاگتے پھر نقصان ہو سکتا ہے اس لئے بیدرشیوں نے دس اجار ورش پہلے کہا تھا کہ سونے کے سمیش شرف سوئیے کام کے سمیش شرف کام کیجئے بھوزن کے سمیش پریم سے بھوزن کیجئے اور پرشپر میں ایک دوسری کو دیکھ کر پرشن ہوئیے آپ کی تھکان آپ کا وزن آپ کی ٹینشن کو کم کرنے کا یہ فارمولہ ہے جن کیلئے تم محنت کر رہے ہو وہے یدی آپ کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں تمہاری دھکان بھی مسکان میں بدل جاتی ہے مسکان میں بدل جاتی ہے جن کیلئے رات دن تم چنتہ کرتے ہو وہے جب تمہارے پاس بیٹھ کر بچے کہتے ہیں پاپا ٹھیک ہو تو تم پورا ٹھیک ہو جاتے ہو اس سمیں جب بیٹی کہتی ہے ممی آپ بھوزن کر چکی کی نہیں کر چکی ممی کی بھوک ختم ہو جاتی ہے پیٹ بھر جاتا ہے رات دن دوڑ لگانے والے مایہ کی اندھی دوڑ میں دوڑنے والے لوگ بھی جن کیلئے اندھا دھند بھگ دھڑ مچا رہے ہیں وہے لوگ جب بیمکھ ہوتے دکھائی دیتے ہیں تو نس نس ڈھیلی ہو جاتی ہے من کے ٹیشیو کمجور ہو جاتے ہیں پھر من ہار جاتا ہے اس لئے گھر کا مالک مالک زیادہ تر اُداس بیٹھا وہ دکھتا ہے اور اُداس ایسے بیٹھتا ہے جیسے پیڑ کی ڈال پر اُللو بیٹھا ہوگا ہے اُللو بیٹھتا ہے ایسے دیکھتا رہتا ہے بولتا کچھ نہیں جو بول دیتا ہے لوگ پتھر مار کر بھگا دیتے ہیں برمہ جی نے جب سرشتی کی رچنا کیا تو سب سے پہلے سرشتی میں منشی کو بنایا اور پچیس ورس کی عمر دیا اور اس دنیا میں اگر پچیس ورس جینا ہوتا تو کتنا خوشی ہو جاتی سوچیں پچیس ورس تو تم ایک جھٹکے میں جی سکتے لیکن سو سو سال تک اس جندگی کے بوجھ کو ڈھونا چرہ کٹھن ہو جاتا ہے اور پھر بھی موہ کی بڈمنا ہے کی منشی کا من مرنا نہیں چاہتا ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں تھوڑا اور تھوڑا اور ان سے پوچھو تھوڑا اور کیا کیا بولے تھوڑے اور جوتے کر جائیں ٹھیک بہت دکھ پایا ہے جینے کی لالسہ جب تن من بچنی ستھر ہو جائے چت کی برتی شروع میں شانت ہو جائے ایسا ایک پلک کا جیون کلپوں کے شمان ہے چانکی بھی کہتے ہیں جیوے چھے نرہ کلپم اپی سکلین کرم شب کرم کرتے کرتے اگر ایک پلک بھی جندگی جیا ہے تو جندگی کلپوں کے شمان ہے لمبی زندگی جینا کوئی زیادہ عارت نہیں رکھتا ہے جندگی میں یہ دی عارت ہے تو جندگی لمبی ہو یا چھوٹی ہو جندگی شارتھک ہے کتنے لوگ نرر تھک جندگی جی رہے ہیں بیرتھ میں جندگی جی رہے ہیں کیول شارتھ میں جندگی جی رہے ہیں انرث میں جندگی جی رہے ہیں ان کی جندگی سے انرث ہی انرث ہو رہا ہے جیون میں کوئی رش نہیں ہے تو برمہ جی نے منسی کو پچیس سال کیوں مر دیا منسی خوش ہوا پسوں کو بلائیا پسوں میں بیل کو بلائیا کی تجھ کو بھی پچیس سال چڑیوں میں اولو کو بلائیا کی تجھے بھی پچیس سال اور چھوٹے جانوروں میں کتے کو بلائیا کی تجھے بھی پچیس سال برمہ جی نے برابر بات دیا کتا بھی خوش اولو بھی خوش بیل بھی خوش آدمی دکھی ہو گیا کیونکہ آدمی کو برابر ملے تو دکھی ہوتا ہے آدمی کو سب کی اپیچھا کو جادہ ملے تب خوش ہوتا ہے یہ آدمی کی عادت ہے آدمی کے دکھ کو مٹانا بہت کٹن ہے کیونکہ جو ملتا ہے اس میں یہ آنند نہیں لے رہا ہے اور جو اس کو نہیں ملا ہے اس کی چاہت رکھ رہا ہے اور جو مل کر کھو گیا ہے اس کی چنتہ کر رہا ہے جو مل چکا ہے اس میں شندشت نہیں ہو رہا ہے اس لئے آدمی شدید دکھی رہتا ہے اس لئے آدمی شدید دکھی رہتا ہے